بسم اللہ الرحمن الرحیم رات کے تقریباً تین مجھ رہے ہیں اور اس وقت ہمارے پاس سمت فانسیہ صاحب کوکنٹ گروف کے اور اسکر خوصو صاحب ہمارے سندھ کی بہت اچھی اور خوبصورت ترین شخصیت حنیف صاحب اور دیگر مہمار اور یہ ہمارے حسنین ابھی اس وقت تقریباً آج کی جو ڈرائیف تھی ہیدر آباد کے کتنے ٹرک راشن وہاں پہنچا کے آئے ہوں ابھی ہم نے تقریباً پندہ ٹرک ماں پہ پہنچا دی ہوں باقی رسطے میں پہنچ رہے ہیں ٹوٹل کتنے تقریباً بائس ٹرک اور کس کے حوالے کی ہیں یہ ہم نے آیاز لتیف پلیجو صاحب کے حوالے کی ہیں ہیدر آباد میں اور وہ اس کو ڈسیبیٹ کریں گے مختلف گاؤں میں اچھا ازغر بھائی آپ یہاں آئے ہیں اچانک سے آئے ہیں اپنے بڑا سفر کر کے آئے ہیں آپ کا پورا علاقہ ڈوبا ہوئے میں جانتا ہوں کاچھو بہت ہواہی ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں دنیا میں آپ کو اپنی موبائل دکھاؤں کہ وارس اپ پہ میرے کو پوری سندھ سے جو بھی کسی تالکوں میں کسی یوسی میں کسی دلے میں جو بھی شوشل آدمی ہے نا وہ پوری سندھ سے میرے کو میسیج کر رہے ہیں کہ یار آپ زفر بھائی کے ساتھ ہوتے ہو پلیز ہمارے آواز ادھر تک پہنچاؤ ہم کو راشن دلاؤ اور ہم راشن دے کے اپنے گاؤں میں باٹیں بڑا برا حال ہے ٹھیک ہے زفر بھائی میں نے ان سب دوستوں کو یہ بولا کہ یار جس جس کو ضرورت راشن لینے کی آپ کراچی جاؤ زفر بھائی کو اپنے گاؤں کی اپنے صورتحال بتاؤ اپنا راشن ادھر سے لو آپ کے ہاتھ سے اپنا راشن مٹوا ہے سالوں سال آپ تو جانتے ہیں آپ بولو کتنا چاہیے وہ تو دے دیں گے میں آپ کو سنا رہا ہوں جو میرا کاچھو ہے وہ میرا یہ زفر بھائی یہ ہے یہ بند ہے یہ بند آ رہا ہے لڑکانہ سے لے کے سیون تک منچور جیل تک اور یہ بند کی جو سائیڈ ہے اس سائیڈ پہ بلوچستان کا پانی ہے اور بنائیں جی جی آپ یہ بند آ رہا ہے یہ بند آ رہا ہے لڑکانہ سے لے کے یہ منچور جیل تک آ رہا ہے یہ کاچھو کی سائیڈ ہے جو بلوچستان کا پانی آیا وہ اس نے ڈوبایا سارا کاچھو ڈوب گیا ہزاروں کی تعداد میں گھر تھے گاؤں تھے ڈوب گئے ٹھیک ہے ان کے سولر ہر چیز چلی گئی بین سے چلی گئی ان کے رشتیدار ان سے بچھڑ گئے اس کے بعد پھر یہ میڑ آیا اس کو رنگ بند دیا پبلک نے اپنے شہر کو بچانے کے لیے اس کے اوپر پانی آ رہا ہے جا رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے ارد گرد ڈوب گیا کھیر پر ناثن شاہ سارا ڈوب گیا ایسے ہی ہوئے کھیر پر ناثن شاہ سٹی چھتوں تک پانی ہے وہ ڈوب گیا سارا اس کے بعد آئے جو ہی جو میرا آبائی گاؤں ہیں جہاں من پیدا ہوا ہوں یار میں نے دکھ دیکھا ہے بکھ دیکھئے میرے سے اور کسی کی بکھ برداشت نہیں ہوتی میں رات کو تین ویجے اسی لیے آیا ہوں کہ میرا گاؤں ڈوب گیا میرا سندھ ڈوب گیا میں آپ کے بعد اسی لیے آیا ہوں میری جو ہی کے اوپر سارے دوہزار دس میں جنہوں نے رنگ بند پر اید نماز پڑی تھی آج میرا سارا جو ہی سٹی اسی رنگ بند پر بیٹھا ہوا ہے جو جو ہی کے اردکے گاؤں تھے سارے ڈوب گئے وہ سارے آپ کو خود کو بچانے کے لیے جو ہی میں آئے ابھی جو ہی کا رنگ بند ٹوٹے گا وہ بھی ڈوب جائے گے تو میری ساری سندھ تو ڈوب گئی مگر میرا میر بھی ڈوب گیا کھرپور بھی ڈوب گیا جو ہی بھی ڈوب گیا آپ کے ساتھ ہے اور ہمت پکڑے سامت بھئی کھڑا کریں یہ تو سمجھ میں آگیا دیکھیں آپ نے بڑا اچھے طریقے سے لوگوں کو بتا بھی دیا اور لوگ اس بات کو سمجھ بھی رہے ہیں کہ کتنی بڑی موسیبت ساری سندھ تو ڈوبی ہے ساری سندھ ڈوبی ہے منہ کسی کو یہ پروان نہیں کہ میری بیش کا آگئی ہر آدمی اپنے بچے ڈونڈ رہا ہے اپنا سرچھو پا رہا ہے آپ ساری سندھ میں جائیں ساری سندھ روڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے بہت بڑی موسیبت آئی ہے اور سائن بوک میں آپ کو کیا بتاؤں میں پانچ دست پدرہ بیس دن سے دن رات چل رہا ہوں میں آدھا گھنٹہ سو رہا ہوں پھر میرے کو کئی سے فون آ رہی ہے کہ ہم کے اتنے بچے ہم لائے کھیرپور سے لائے بوک پہ اتنے بچے ہم جو ہی سے لائے بوک پہ یہ سن سن کے قیامت ہے قیامت ہے میرا اپنا ذہن اور روشہ یہ بات لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں میں بار بار لوگوں سے بات بول لہا ہوں دیکھو ہم جو راشن نکال رہے ہیں یہ ریڈی فوڈ جو نکال رہے ہیں یہ چند سو ٹرک ان کی عوقات کیا ہے تو چینی میں گانے کے برابر ہے سب مل جاؤ بزنس مین مل جاؤ سارے فلائی ادارے مل جاؤ ہم مل کے دس دس ادار ٹرک نکالتے ہیں تو شاید دس دن میں ہم یہ بول سکیں کہ ایک ایک فیملی کے پاس سنے پانچ پانچ دن کا سامان پہنچا دیا لیکن میری بات سنی لے مجھے بولنے کہ ہمیں بتاؤ ہمیں ریپورٹ جمع کراؤ تمہارے جو بیس ٹرک پچاس ٹرک سو ٹرک دو سو ٹرک کس کس جگہ رہے بھائی چھوڑو ان فلموں کو ہم ڈی آئی جی کو دے رہے ہیں مقصود میمن خواب کو ان کی موبائلیں ان کی پولیس لے کر جا رہی ہے خود بارڈ رہی ہے ریپورٹ لے لو بھائی سب دے دیں گے کچھ ہمارا نظام چھوڑو ہم تو سمجھو باہر آنا پڑے گا لوگوں کے لئے کام کرنا پڑے گا سندھ کیا بلوچستان کے جنوبی پنجاب کے تباہ ہو گیا بھائی ابھی بچہ میں نے بتایا نا آیاز لتیف علی جو ساپ کو بیس ٹرک و آرینج کر کے کہ آپ اپنے حساب ہم تو سب کو دے رہیں گے بھائی کرو کھل کے کرو ابھی آپ یہ بتائیں ابھی آپ کتنے ٹرک کا لوڈ سمال سکتے ہو جو آپ کو دیا جو آپ فوراں فوراں بات دوں گے صحیح میں تو یہ سامان ابھی سیون سے بھی راستہ بند ہو گیا صبح تک پانی آ جائے گا روڈ پہ دادو سے لے کے جو ہی جو راستہ تھا وہ بھی سارا بند ہو گیا ابھی لانچوں کے ذریعے یہ پہلے دادو راشن اترے گا پھر لانچوں کے ذریعے یہ سارا سارا راشن جو ہی جائے گا پھر جو ہی میں ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے سارا راشن اور جو ہی میں کم سے کم کم سے کم دو لاکھ سے اڈائی لاکھ جو پبلک کے وہ متاثر ہوئی ہے قیامت میں تو یہ بات بول بول کے تھگیا ہوں کہ خدا کے واسطے باقی ہم جو راشن بانڈتے ہیں جب بریانی بانڈتے ہیں کسی بھوکے کو کھانا دیتے ہیں ایک ویڈیو بناتے ہیں ہم کو کوئی جو راشن دیتا ہے وہ بولتا ہے اسگر خوصائی اصنج امان تویرا ہم جو ویڈیو بناتے ہیں پبلک ہم نکلے میں بار بار بتا رہا ہوں کہ بھائی ٹرکوں کی ہڑتال تھی ٹرک نہیں ہیں تب بھی ہمیں جتنے ملے ہم نے سب لوڈ گئے اور یہ سارے ٹرک ہم نے دے دیا ڈی آئی جی صاحب کو یہ لے کر جائیں ان کی فورس لے کر جائے گی کھانے کام کر رہے ہیں اور ہمارے ہم جہاں تک پہنچا سکتے ہیں ابھی ٹرک نکلے ہیں کہہ رہے ابھی تصویرے میں جو ارے بھائی ہڑتال ابھی قلات پہنچا ہے ٹرک مرے پاڑوں میں چلے ہیں میرے پاس تصویر آئی ہے ٹرک ڈی آئی ہے ٹرک ڈی آئی ہے ٹرک ڈی آئی ہے ٹرک ڈی آئی ہے آپ کو ابھی ہم اس کو ایسا کرتے ہیں کل دن تک آپ کو شام تک ہم پچیس ٹرک لوڈ کر کے دیتے ہیں آپ کے حوالے آپ جاؤ ایک ایک گاؤں پہنچاؤ اور تصویریں ویڈیو دے دینا کہ جن لوگوں کو تکلیف ہے وہ دیکھ لیں گے کیونکہ بھائی جو انہوں نے کچھ نہیں دیا نا ان کو تصویریں چاہیئے تصویریں دکھائیں بھوک نہیں دیکھی ہے نا بڑا کھل لے گاں پہ نہیں دیکھئے اس کو اس کو وہ کا وہ اپنے روم میں بیٹھ کے صرف کمنٹ پہ گالیاں ہی دے گا دے رہے ہم تو جیل لیں نا لیکن ہاتھ حمد پکڑا ہے جس نے بھوک دیکھئے میں دیکھنے والے تمام لوگوں کو بتا دوں یہ ویڈیو کے سامنے بہت کم روئیں یہ وہاں سے آنے کے بعد جب مجھ سے ابھی ملے ہیں تو گلے مل کے اس طرح رورت ہے کہ یا تو ان کے گھر میں موت ہو گئی ہے یا میرے گھر میں موت ہو گئی ہے اور اس وقت جو منظر ہے وہ موت سے زیادہ خطرناک ہے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریے گا ان کے جذبات میرا گاؤں ڈوبا ہے میرا گھر ڈوبا ہے وہ میرے دل کو پتا ہے ہم کہہ رہے ہیں ہمارا سن ڈوبا ہمارا بولستان ڈوبا ہمارا جیب سے ایک لفافہ نکالا اس میں پہ پانچ ہزار یا سات ہزار تھے تو میں نے بولا آپ کہاں سے ہیں اس نے بولا میں سلاب زیادہ علاقے سے ہوں میں نے کہا یہ آپ پھر مجھے کیا کنڈیشن ہے آپ کی اپنی جیب میں نے کہا آپ کے بچے وغیرہ خیریت سے ہیں جیسے ہی میں نے بولا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کہنے میرے بچے کھلے آسمان کے نیچے تو میں نے کہا مجھے کیوں پیسے دے رہا ہوں کہنے بس میں آپ اپنا کام کر رہا ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور میں نے تو اس سے زیادہ شفافیت کیا کروں میں تو کہہ رہا ہوں ڈی آئی جی خود اپنی نگرانی میں لے کر یہ ہے بھائی اس کی ٹیم گئی اس نے پوچھ لو اور اگلا جو جائے گا ہم بھائی پبلک کی پراپٹی ہیں ہم سے پبلک پیار کرتی ہے ہم ان کے دکھ کو سمجھ سکتے ہیں ہم نے دکھ دیکھیں ہم نے بھوک دیکھی ہے ہم نے گربت دیکھی ہے ہم کو پتا ہے میں رات کو تین بجے ادھر سے بھاگا ہوں کیوں بھاگا ہوں کہ میں زفر بھائی کے پاس جاؤں بھلی ایک کٹا دے دس کٹے دے آپ یہ بتاو ایک گاڑی دے جس وقت جس ایک کٹے سے کسی کی بھوک مٹ کیے تو شی اللہ راضی ہوگا جس وقت کچھوں میں کوئی نہیں بھیجتا ہے راشن ہم لے کے گئے تھے کتنا دے رہے پانی کتنا ہم لے کے گئے تھے کچھوں میں ہم پانی کتنا راشن بھیجتے رہے کپڑے بھیجتے رہے ہم لے کے گئے تھے تو بات یہ ہے خوسو صاحب خود زندہ دل آدمی ہے اس وقت میں آپ کو نشتر پارک سے ویڈیو دکھا رہا ہوں ہمارے پاس تمام لوگ موجود ہیں اور اب ایک یہ جو ہمارا ایک اور نیا آپریشن شروع ہو گیا اب راشن والا شروع ہو گیا ہے اور اس وقت یہاں پر پچیس ہزار بہرے تیار کیے جائیں گے اور وہ ایئر فورس کے ذریعے تمام سہلاف زیادہ لاکھوں میں بجھوائی جائیں گے اور پھر دوسرے مرل میں مزید اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں سے اپیل کریں گے آپ بھی شامل ہوں اس کے اندر ابھی جو آپ لوگوں نے ہمیں آتیات دی ہیں وہ ایڈی ملک صاحب اور شاید قریشی صاحب بیریٹرونک کنٹریٹ ہم سب مل کے یہ شروع کریں گے جو کیمرہ جہاں جہاں گھوم رہا ہے یہ سب آٹے ہیں یہ سب آٹا اترا ہوا ہے اس کے بعد ابھی مزید آٹا سب آنا ہے اور اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا دال چاول چینی اترے گی کنٹینروں میں سمان آ رہا ہے یہ میگا آپریشن ہے نشتر پارک میں سب شروع ہو شکا ہے اس ویڈیو کو لازمی لازمی آپ نے شیئر کرنا ہے ازر خوصو صاحب کی اپیل اور ہماری اپیل دنیا تک پہنچے اور کس طرح سے جی ڈی سی یہ میگا آپریشن رن کر رہی ہے آپ کا شکریہ رینجرز پولیس ایئر فورس آرمی نیوی جو جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں سب کا شکریہ اور اس ویڈیو کو لازمی لازمی شیئر کیجئے کا بہت شکریہ